ہلو اسلام علیکم ایبریون تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہم اپنا لیکچر نمبر ٹوئنٹیزو ایکس ٹوئنٹی نائن آج ہم شروع کریں گے اور اس لیکچر کے ہم کمپیوٹر کی ریلیٹیڈ جو ہمارا سلیبس ہے اس کو کمپنی اس کو کنٹینیو کریں گے تو چلیں بینہ دیری کریں آج کا ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں موسیقی آج جو ہم اپنا ٹوپیک میں جو دیکھیں گے ہم کمپیوٹر کی انسکشن پروگرام اور سوفٹوئر کے بارے میں پڑھیں گے کہ پروگرام کیا ہے اور سوفٹوئر کیا ہوتے ہیں اور اس کے ہم کچھ سوفٹوئر کی آج ہم ٹائپس بھی پڑھیں گے کہ سوفٹوئر کے اندر جو ہماری جو سسٹم منیجمنٹ آتا ہے سپورٹ سسٹم آتا ہے سسٹم سبورٹ آتا ہے سسٹم دیولپمنٹ کے بارے میں آج ہم کوشش کریں گے کہ پوری سلائٹ کر سکے مگر اتنا ہو سکے گا آج ہم اپنے سلیبس کو کمپلیٹ کریں گے اسمیں پہلے جو آتی ہے ہمارے جو کمپیٹر کو جو ہم رن کرنے کے لیے کوئی تاسک پرفارم کرنے کے لیے جو ہم کمپیٹر کو چاہتے ہیں کہ وہ تاسک پرفارم کریں تو ہم جو بھی اس کو اسٹریکشن دیتے ہیں جو بھی ہم اس کو سمجھاتے ہیں اس کو ہم اسٹریکشن کہتے ہیں یعنی کہ اسٹریکشن تو گیونگ اسٹریکشن is any command گیونگ تو دا کمپیٹر اسٹریکشن وہ ہوتی ہے جو ہم کمپیٹر کو کوئی کمپیٹر دیتے ہیں اس کو رن کرنے کے لیے جیزے فور اگزیمپل ہم چاہتے ہیں کہ ایڈ ایڈ ٹو نمبر ڈسپلی ایڈ ریزلٹ اینڈ ریڈ فائل یہ جو تین جو ہم نے لی ہے یہ تینوں ایک الگ الگ اسٹریکشن ہے جو ہم کمپیٹر کو چاہتے ہیں کہ ہم شو کروا سکے ہیں یعنی کمپیٹر کو ہم کوئی command دے رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے اس کو ہم instruction کر دیں اس کا فال جو ہمارا آتا ہے وہ ہے program what is a program program is a set of instruction to do the meaningful task اس کا program program وہ ہے جو ہمارے جو instruction ہے instruction وہ ساری instruction مل کے جو ہماری جو collection instruction مناتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں program a sequence of the instruction and that are interpreted and executed by the computer وہ sequence instruction کی جو کہ یعنی کہ جو execute ہوتی ہے computer کے ذریعے اس کو ہم کہتے ہیں program it can be made up of the single or the hundred of the instruction یہ جو ہمارا جو program ہوتا ہے وہ ہمارا single instruction کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور hundred of the instruction کے اوپر بھی کنسٹس ہو سکتا ہے for example in order to teach the computer on how to calculate the average of the three number we needed to give the multiple instruction to the computer to do the task for example اگر ہم چاہتے ہیں کہ computer سے ہم computer ہمیں ٹین نمبر کی average value ہمیں find کر کے دے تو ہمیں اس program کو بنانے کے لیے ہمیں computer کو instruction دینی پڑے گی وہ پھر execute کرے گا اور اس program کو run کرے گا تو اس program کو چلانے کے لیے جو ہم set of instruction دیں گے ہم اس کو کہتے ہیں program جیسے جو ہمارے جو فانس instruction وہ کیا ہوگی وہ یہ ہوگی get the first number from the user to store in a variable get the second number from the user and stored in the b variable and get the third number from the user to stored in a c variable ہم نے 3 variable اس کو ہم نے instruction دی کہ ہمیں 3 variable بنا کے دیں جس کا نام جو ہم نے حضیم کرائے وہ a b اور c a کیا ہے first value b second value and third c third value اب ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ computer کو کہ ہمیں 3 variable بنا کے دیں اس نام کے جو کہ وہ اپنے اندر value کو store کریں پھر اس کو جو ہم fourth instruction جو دیں گے ہم یہ دیں گے کہ وہ a b اور c جو تین value ہے ان کو کیا کر دیں وہ sum کر دیں اور store in the sum variable اور ایک variable sum کے ہمیں بنا کے دیں جس کے اندر وہ یہ 3 value کی ہمیں sum کر کے store کر لیں 5 جو ہماری instruction ہوگی divide the sum by the 3 and store the result in the average variable اور جو ہم نے جو 3 value کا sum کیا ہے اس کو divide کر دیں 3 number یعنی 3 number سے یعنی کہ ہمارا average کا پارمولا ہوتا یہی ہوتا ہے نا کہ کسی بھی جو number کے average نکالتے ہیں تو ان کو sum کر کے کتنی total quantity ہوتی ہے اس کو divide کر دیتے ہیں تو ہمارے average value آجاتی ہے پھر ہماری 6 instruction ہوگی computer کے دینے کے لئے display the average variable کہ ہمیں 6 instruction دیں گے ہم ہمارا result آیا اس کو show out کرا دیں یعنی کہ اگر ہم کوئی بھی program computer کے پر چاہتے ہیں کہ computer ہمیں یہ program کر دیں تو اس کو ہم جو computer کو instruction دیں گے the collection of the instruction is called the program یعنی کہ ہمیں بہت ساری instruction دینی پڑے گی اس instruction کے collection کو ہم کہتے ہیں program یعنی کہ جس آپ نے example لیا ہے average والی تو ہم نے یہاں instruction جو ہے وہ six instruction کی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے پورا پورا program instruction one to six are used to be sold the single task جو ہماری instruction جو ہے one to six جو ہے وہ کیا کریے اس لی بھی single task کو perform کر رہی ہے this collection of instruction is known as the program یہ جو ہماری one two six جو instruction ہے اس کو ہم کہیں گے program لیکن جو ہماری جو آیا تھی ہے وہ ہے software کے software کیا ہے software is a set of the program which is designed to perform the well defined function a program is a sequence of the instruction and routine to solve the particular problem software جو ہے نا وہ collection of کس کی ہے program کی یعنی کہ program جو ہمارا پنتا ہے اسے تو software کیا چیز ہے software جو ہے وہ set of programs یعنی collection of the program اگر ہم program جو ہے اس کو ہم اس کی collection بنائیں اور ہم کسی ایک particular چیز کے لیے ہم ان program کو collection کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں software جو کہ program is a sequence of instruction written to some particular task وہ ہی کہ program کی sequence of instruction جو کی کسی ایک particular program کو run کرے اس کو ہم کہتے ہیں software software is a collection of instruction that enables the user interact with the computer software وہ ہوتا ہے جو کسی ایک user کو computer کے ساتھ interaction بنا کے دیتا ہے جو user ہوگا وہ computer کے ساتھ interact کیسے کرے for this ہم specific computer or have it perform the specific task for them specific task کر سکھیں اب اگر ہم دیکھیں جو software جو ہمارا ہے وہ software کی ہماری دو types آجاتی ہے پہلی جو آجاتی ہماری وہ system software وہ دوسری جو آتی ہے ہمارا application software اس کو بھی ہم دیکھیں گے system software کیا ہے application software کیا ہے اسے ان کے نام سے ہی ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ system software کون سے ہوں گے اور application software کون سے ہوں گے system software کی جو ہے 3 category is divide ہوتا ہے first جو ہماری آجاتی ہے system management second is system support and third one system development اور جو ہماری application software ہے اس کی جو ہماری types ہے وہ دو types ہیں وہ general purpose اور application specific یہ ہماری software کی types ہے چلیں ہم پھر اپنی software کی types کو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں software کی types کیا ہے اور کیسے perform ہوتی ہے پہلی ہماری type آتی ہے وہ system software what is system software the system software is a collection of program designed to operate control and extend the process of capabilities of the computer itself system software collection of program ہے جو کی design کرے جاتے ہیں for the computer external کے لئے computer کی جو capabilities ہے جو computer جو اپنے اندر program کو run کر رہا ہے اس کے لئے جو ہم software بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں system software جو computer کے system کے لئے use ہوتے ہیں انہوں کو ہم کہتے ہیں system software the system software are generally prepared by the computer manufacturer system software جو ہوتے ہیں وہ generally جو factory اپنا computer کا manufacturer company ہوتی ہے وہ ہی اس کو بناتی ہے the system software is a program that manage and support the computer resources and the operation of the computer system system software جو ہے وہ computer کو support اور manage کرنے کے لئے help out کرتا ہے جو بھی ہم اس کے اندر operation کر رہے ہیں ان کے لئے ہمیں helpful help out کرتا ہے system software system software کیا ہے program ہے جو manage اور support کرتا ہے computer کی resources کو یعنی کہ ہمارے کمپیوٹر کی operation کرنا چاہرے ہیں کوئی function یا perform کرنا چاہرے ہیں computer کے اندر منفیکچر کے time پہ computer run کرنے کی لئے سپورٹ ہوگی تو اس time پہ software build کیا جاتے computer کے اندر کیونکہ computer run ہو سکیے اور جو software جو ہوتے ہیں computer کے operation کو اور اس کی جو resources کے اندر help کریں system software are function that bridge between the computer and the hardware and the application software تمہارا جو system software ہے وہ behave like a bridge کس کی درمیان میں bridge کی طرح behave کرتا ہے computer system and the hardware and the application software application جو software ہوتی ہے اور اپنے heart بھی ہے ان کے اندر bridge کی طرح behave کرتا ہے some example of the system software operating system compiler interpreter and the assembler operating system کے اندر جو ہمارے جو آیا تھا ہے BIOS آیا تھا جو computer کا system software ہوتا ہے computer run کرنے کے لئے جو پہلا جو program ہوتا ہے وہ ہمارا operating system ہوتا ہے compiler جو ہوتا ہے compiler compiler ایک high compiler اور interpreter assembler جو ہے ہم اس کو آگے ہمارا topic آئے گا اس کے اندر دیکھیں گے compiler کمپائلر کیا ہوتا ہے interpreter کیا ہوتا assembler کیا ہوتا ہے جس simply بتا جائے تو یہ جو compiler interpreter اور assembler ہے وہ language translator ہے جو کہ language اس کو translate کر کے دیتے ہیں future of the system software جو feature جو ہمارے جو آتے ہیں system software کے لئے وہ close the system system کو close کرنے کے لئے ہمارے software یہ use ہوتے ہیں fast in speed call to design difficult to understand less interactive small in size and difficult to manipulate جو ہمارے system software کے جو features جو ہے وہ ہم گار کو close کرنے کے لئے use ہوتا ہے ہمارے system جو ہے اس کی speed کو تیز کرنے کے لئے system software use ہوتے ہیں difficult to design جو ہمارے system software ہوتے ہیں وہ اتنی easy نہیں ہوتا ہے کہ ہر کو اس کو بنا سکے دیفیکل to understand کرنے کے لئے بھی زیادہ دیفیکل ہوتے ہیں اور ان کا جو small ہوتا ہے وہ very small ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے and difficult to manipulate these are all the features of the system software second جو ہماری type آجاتی ہے software کی وہ ہی ہے ہمارا application software application software product are designed to satisfy a particular need of the particular environment ہمارا application software وہ software ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کسی particular task کے لئے ہمیں need ہوتی ہے اس کو perform کرنے کے لئے اس software کو ہم کہتے ہیں application software یعنی کہ ہمیں کوئی task perform کرنا ہے اور وہ task perform کرنے کے لئے ہمیں کچھ software چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس task کو کر سکے اور اس task کو کرنے کے لئے جو ہم software install کرتے ہیں وہ application software کہلاتے ہیں یعنی کہتے ہیں application software application software many consists of the single program such as the microsoft notepad for writing and the editing simple text it may also consists of the collection of the program often called a microsoft package which work together to accomplish a task such as the microsoft office جو ہمارے application software جو ہوتے ہیں وہ single program consists ہوتے ہیں جیسے ہمارا جو آجاتا ہے word آجاتا ہے microsoft note pad آجاتا ہے word آجاتا ہے power point ہے excel جو ہے وہ single program کے اوپر consists ہے جو کہ ہمارا word ہوتا ہے وہ جس کے اوپر ہم writing یا editing writing اور editing documents کو edit یا writing کرنے کے لیے ہمارا جو use ہوتا ہے اور application software جو ہے وہ single نہیں ہمارا application software ہے وہ collection of the program کے اوپر بھی ہوتا ہے جیسے ہمارا جو ہے وہ Microsoft office جو ہے اس کے اندر ہمارے بہت سارے application software آ جاتے ہیں جیسے ہمارا Microsoft word آ گیا Excel ہو گیا power point آ گیا اور اسے بہت سارے software اس کے اندر ہمارے eq کے اندر آ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں collection of the program یعنی کہ eq program کے اندر eq software کے اندر اتنے سارے program ویسے Excel اگر ہم دیکھیں تو ms word جو excel ہے ہمارے particular task کے لئے ہم use کر رہے ہوتے ہیں جو ms word جو ہے کسی اور editing کے علاوہ جو documents کے ہمارے جو editing ہے اس کے علاوہ ہم use نہیں کر سکتے تو جو application software ہوتے ہیں وہ particular things کے لئے ہوتے ہیں جس ہمارا جو آجاتا ہے google chrome browser internet download manager windows media player and the vlc media player these all are the application software جو ہمارا internet download manager ہے وہ ہمارے download کرنے کے اندر use ہوتا ہے وی ڈی وی ڈی 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 media player video play کرنے کے لئے اور vlc media player یہ بھی ہمیں videos کو play کرنے کے اندر use کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے software کو ہم کہتے ہیں application software جو کے for the particular things کے لئے use کر رہے ہوتے ہیں application software کے اندر اپنا applications feature ہم دیکھتے ہیں features یہ ہوتے ہیں application software کے closer to the user جو ہمار application software چہتے ہوتے ہیں وہ closer ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنے user سے کیونکہ ہم task کردے ہوتے ہیں direct software کو start کر کے ہم directly direct کرتے ہیں اس کے ساتھ design to easy design کرنے کے application software easy ہوتے ہیں more interactive more interactive slowing speed easy to understand easy to manipulate and use and bigger in size and requires a large storage space ہمارے key points feature سے جو ہمارے applications opaque کے ہوتے ہوتے ہیں کہ وہ speed ہوتی ہے وسیل ہوتی ہے مگر سمجھنے کے لئے understanding کے لئے easy ہوتے ہیں manipulate گئند اس کو easily بہ سکتے ہیں use کف سکتے ہیں size کے اندر بڑے ہوتے ہیں اور ان کو requires جو ہوتی ہے space کی وہ زیادہ ہوتی ہے جو آج پہ ہے system management software system management software کھا ہوتے ہیں these are the program that manage the application software computer hardware and the data resources of the computer system system management software وہ program ہے جو application software کو manage کرتے ہیں جن کے اب جو بھی changes ہوتی ہے ہم change کرنے کے لئے ہم یہ software use کرتے ہیں جو computer کے ہماری hardware ہوتی ہے data resources of the computer system and system management use کرتے ہیں this program these program includes the operating system operating environment program database management program and the devly communication monitor program management system کے اندر جو ہمارے جو آجاتے ہیں وہ operating system آجاتے ہیں operating environmental programs آجاتے ہیں database management آتا ہے اور tele communication program جو آتے ہیں اس طریقے کے جو ہمارے جو system کے اندر سسٹم منیجمنٹ کے اندر آتے ہیں Among these the most important سسٹم منیجمنٹ بروگرام اور سب کے اندر جو ہمارا جو فنکشن جو ہوتا ہے جو میرے سسٹم منیجمنٹ کا جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے سسٹم کیونکہ سسٹم وہ مین پارٹ ہی ہوتا ہے جس کے زریعے سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ اپریٹ کرتا ہے ہمارا سسٹم اپریٹ ہی نہیں کرے گا تو ہم اس کو منیج کیسے کریں گے تو جو سمجھ پر ہمارا جو بیسک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ جو operating system جو operating system جو ہے وہ system management کا ذریعہ سے اس کو managed جا جاتا ہے لیکن جو ہمارے جو چیز ہے وہ ہے system support software system support software کیا ہوتے ہیں system support software system support software are the program that helps operations and management of the computer system system support software وہ program ہوتے ہیں جو کہ operating system اور اس کی جو management ہوتے ہیں computer کی اس کو help کرتے ہیں run کرنے کے لئے اس کو efficient بنانے کے لئے اس کا جو work ہوتا ہے اس کی speed کو بڑھانے کے لئے ہم system support software use کرتے ہیں they provide they provide they provide a variety of the support variety of support services to let the computer hardware and other system program run efficiently کہ وہ جو ہمارے جو system support software جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو program ہوتا ہے operating system جو ہوتا ہے اس کی efficiency کو بڑھاتا ہے اس کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے وہ کمپیٹر کی جو ہارڈ بیر ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہے نا زیادہ helpful رہتا ہے کمپیٹر کی سپورٹ کرنے کے لئے کہ وہ ہمارے جو کمپیٹر کیوں زیادہ 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 efficiently use ہو سکے the major system support programs are جو ہمارے جو major system support program ہیں وہ یہ system utility programs check the disk disk defragmentation backup system performance monitor program and the system security monitor program جو ہمارے جو major system supported program جو ہے وہ یہ ہیں جسارے جو system security monitor programs کے اندر support program software use ہوتے ہیں جو آجاتا ہے ہمارا وہ system development software software کون develop کرتا ہے وہ user کمپیٹر کے پروگرام کے لئے وہ software جو software program بنائے اسے system development software system development software program پروگرام 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 ہوتے ہمارے پروگرام ٹھیک بائدہ ڈیفرینٹ انواریمیٹھٹی دیا جو ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں اسی لیے بنا ہے جی جو ہمارے ڈیفرینٹ انواریمیٹھ کنیں سان 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 سر ہوتا ہے کیسی ڈیپارٹمن flagship десятان میں ہوگا ہم ہم کوئی سeker سیůز کر رہے ہوتے ہیں elektronik Details والے والے läتری کے سان سی қہ اب آئے ہاتے ہیں Cyr되는 والے Kauf میں پوچھنے س kیسوز کر رہے اس کے اندر ہم کوئی پائل ڈیزائن بھی کرتے ہیں اور جو ہمارا جو excel جو ہوتا ہے ms excel these also the applications of یہ جس کے اندر ہم اپنا data save کرتے ہیں accounting data ہو گیا spreadsheet جو ہوتی ہے وہ ہماری اس کے اندر ہوتی ہے ms powerpoint جو ہماری جو presentation بنتی ہے وہ ہماری ms powerpoint کے اندر بنتی ہے internet download manager یہ ہماری files کو download کرنے کے لیے use ہوتا ہے and the google chrome browser for searching these all are the program designed to use in the different office academy library transport system etc یہ جتنے بھی program ہے ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ ہر office ہر environment کے اندر الگ الگ use ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو general purpose جو ہوتا ہے وہ application software جو ہمارے ہیں وہ انہی کے لیے ہیں کہ ہمیں particular place پہ particular software چاہیے ہوتا ہے اس لیے ہم software بناتے ہیں application specific application software these are the program that fulfill the particular need of the particular user environment وہی چیز جو ابھی ہم نے سمجھی کیا ہے ہمیں کچھ program جو particular these are the program that fulfill the particular need جو ہماری particular needs کو fill up کرتے ہیں جو ہمیں چیز need چاہیے ہوتی ہے اس چیز کو برا کرتے ہیں یہ this program are designed to use by the specific environment for example mute examination management system mute website and mute library and the play role management system these are all the example of the application specific software this all are the program designed to use by the mute only also the examination management system can be used in a library and library management can not be used in an admission management system means they are limited so that they are not limited they will have to be used in a library but they will have to be used by the support of the program so that they will have to be used in a library جو کہ library کے اندر use کیا جاتا ہے and the library management can not be used admission management system جو ہماری جو library management system ہے وہ ہمارا admission کو admission management system کو use نہیں کر سکتی یعنی کہ وہ limited ہے جانی کہ جو because they are limited یعنی کہ جو جس کو ہم نے particular things دی بھی ہے یعنی کہ examination والا جو ہے وہ examination کی چیزوں کے لیے وہ use کرے گا library والا library کے اندر use کرے گا ایسے نہیں ہوگا کہ library والی جو ہمارا جو system software ہے وہ ہمارا examination کے اندر use ہو رہا ہو اس سے نہیں ہوتا ہر software ہر چیز کے لیے الگ الگ ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو پھر ملاقات کریں گے next video next lecture کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ